جی آج الکادر ٹرسٹ کیس میں ون نائنٹی میلین پاؤنڈز آج الکادر ٹرسٹ کیس میں ون میلین پاؤنڈ کا کیس تھا ہم صبح نائن فورٹی آئے ہوئے تھے عدالت کی ٹائمنگ دس بجے تھی تقریباً دس پندرہ پہ ہمیں اندر علاؤ کیا گیا پہلے کہا گیا کہ جی آپ اس پہلے چیک پوست کے ساتھ ایک کمرہ ہے آپ یہاں بیٹھ جائے ہم آپ کو اندر بجواتے ہیں وہاں ہم نے تھوڑا شور مچایا تو ہمیں اندر لے گئے اور ڈپٹی سپرڈنٹ کے کمرے میں ہمیں بٹھا دیا آج میں باقاعدہ نام لوں گی کہ اسسسٹنٹ سپرڈنٹ الطاف صاحب نے ہمیں کہا کہ میڈم ہم فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کچھ اور لوگ بیٹے ہوئے ہیں جن کا ہم پہ پریشر ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بے بس ہیں تو ہمیں اندر علاؤ نہیں کیا جا رہا تھا تقریباً گیارہ بجے عدالت برخواست ہوئی الیون ٹین راؤنڈ آباؤٹ اور جج صاحب باہر نکلے جیسے ہی جج صاحب باہر نکلے ہم بھی ایک دم باہر آگئے اور میں نے خود جج صاحب کو روکا اور میں نے جج صاحب کو بتایا کہ جج صاحب ہم نائن فوٹی کے آئے ہوئے ہیں اور اندر کہا جا رہے کہ وکلا نہیں آئے ہوئے تو میں اس کیس میں ہمارا وقالت نامہ ہے لیکن اس کے علاوہ میں بشرا عمران خان صاحبہ کی فوکل پرسن ہوں جو آپ کو خان صاحب نے خود ان رائٹنگ دیا تھا کہ وہ ایک گرولی خاتون ہے ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی کام ہی نہیں ہے لیکن صرف خان صاحب کو پریشر آئیس کرنے کے لیے ان پر کیسز کیا جا رہے ہیں اور سیاست میں ان کو لے کر آیا جا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کو ایکاؤنٹیبل کیا جا رہے ہیں اس لیے مجھے انہوں نے ان کا فوکل پرسن بنایا تھا تاکہ میں باہر جا کے بتا سکو کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہے بشرا عمران خان صاحبہ کی انہوں نے تین ہفتے پہلے بلڈ ٹیسٹ لیے ہیں آج تک اس کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی جب ان کو جو کھلایا گیا تھا اس میں ہارپیک دو تین کترے اس کے بعد باقاعدہ منشن ہوا تھا کہ کچھ ایسا ان کو کھلایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو انفلمیشن ہے جیل کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو ٹنڈا کھلایا ہے ٹنڈا پانی دے ٹنڈا دہی دے آج تک نہ ان کو ٹنڈا پانی دیا جا رہے ہیں نہ ہی کوئی ٹنڈی چیز دی جا رہی ہے نہ ہی انہیں کوئی آئیس بوکس پروائیڈ ہو رہے ہیں جیل صاحب نے باقاعدہ تین مرتبہ ریٹن آرڈر علاو کیا ہے کہ ان کو آئیس بوکس پروائیڈ کیا جائے آج کی تاریخ تک ان کو آئیس بوکس پروائیڈ نہیں ہوا اتنی گرمی میں وہ تمام تکالیف برداشت کر رہی ہے لیکن بار بار وہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ مر جاؤں گی عمران خان کا ساتھ نہیں چوڑوں گی عمران خان کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بن کر پاکستان کی بقا کے لیے ہم کڑے رہیں گے آخری سانس تک کڑے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی ازادی لے کر آئیں گے ہم نے باقاعدہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کی انٹرفیرنس کے حوالے سے خان صاحب کی طرف سے پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا ہے کہ اڈیالا جائل کو ایجنسیوں نے محصور کیا ہوا ہے کس طریقے سے وہ سارا کچھ انہوں نے ٹیک ور کیا ہے اور وہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے اور آج میں واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سائفر میں ڈراما ہوا تھا کہ جب سائفر کیس اڑ رہا تھا تو انہوں نے ہمارے وکلا کو اندر علاو ہی نہیں کیا اور پھر ایکس پارٹی سارا ہوا آج بھی وہی ڈراما ہو رہا ہے کیونکہ الکادر ٹرسٹ کیس اڑ رہا ہے جو پٹواری ہے اس نے واضح پیغام دے دیا اس کا جو کروس ہوا ہے جو یہاں پہ پرویس ہٹکا ہے جو باقی گواہ ہیں ساروں نے الکادر ٹرسٹ کیس اڑا دیا ہے اسی لیے یہ اب وکلا کو اندر علاو نہیں کر رہے تاکہ ایکس پارٹی ہو اور یہ جل دس جل امران خان صاحبہ اور امران خان صاحب اور بشرا امران خان صاحبہ کو سزا سنائے بہت شکریہ دیکھیں ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں لاس شیرنگ کی اوپر بھی جب مین گیڑ کی اوپر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے میں نے کہا جی کوٹ کی آورڈر ہیں ہمارے پاس آپ وٹس اپ کریں تو اس نے کہا جی کہ میں وٹس اپ کرتا ہوں تو اس نے وٹس اپ کیا وٹس اپ کس کو کر رہا ہے اس نے کہا جی کہ میں تو سپریٹینٹ کو وٹس اپ نہیں کر رہا تو میں نے کہا کس کو کر رہے ہیں کہتے ہیں کسی اور کو کر رہے ہیں تو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ کرنل صاحب نے ادھر کنٹرول سنبھالا ہو گیا تو کرنل صاحب مربانی کریں یہ جو آپ کا کام ہے جو آپ کا کام ہے ڈیفنس کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے آپ اس کام کے اندر جائیں آپ یہاں پر جیل کا کنٹرول نہ کریں اور سموت پروسیڈنگز چلنے دیں بہت شکریہ